اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل سوچا کہ آج آپ لوگ کے ساتھ اپنے دن کی روٹین شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے کہا روم ایک آور کر لیتے ہیں اس کے بعد باقی دن کی روٹین شیئر کریں گے تو روم ایک آور کے بعد میں نے سوچا کہ ذرا تھوڑی ہیر کیر کرتے ہیں تو یہاں میں اپنے بالوں میں آئل اپلائی کر رہی تھی کیونکہ میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ شاور لینے سے پہلے میں اپنے بالوں میں ضرور آئل اپلائی کروں تو میں یہ سمپل آلیو آئل اپلائی کر رہی تھی دن میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں مارنگ ٹیم میں پانی میں کیا لیتی ہوں بریک فاست سے پہلے پانی پیتی ہوں تو جہے میں شیئر سیڈز ایٹ کری تھی پانی میں اور یہ میں ضرور بریک فاست سے پہلے لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ بیبی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تو بیبی کے لیے پہلے ہم لوگوں نے جلدی ہولی سے فیڈر پریپیئر کر لیا اور اس کو بھی پکڑائی ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم دیتے لگے بیچ میں ڈیزاسٹر ہو گیا کہ بیبی کے پر دوسا رکھی گیا اور ان کی کپڑے چینج کرنے پڑی گئے پھر ہم آگے کچن میں اور ہم نے بریک فاست آر کرنا شروع کیا پیچ شیگ بنایا اور پھر اپنا بریک فاست بنایا فینش ٹوز بنایا اور میں فینش ٹوز میٹھے نہیں بناتی میں سالٹش بناتی ہوں تو یہ میرے سالٹش فینش ٹوز ٹیار ہو رہے ہیں اس کے بعد میں نے فینش ٹوز عیر کی اور بریک فاست کو انچوائی کیا دین میں نے ساہ سوچا کہ کھانے کا بھی ساہ کر لیتے ہیں پرپریشن تو کھانے میں میں نے سوچا کہ دیسی طریقے سے آج چکن پلاو بناتے ہیں اور دیسی طریقے سے چکن بنانے کے لیے چکن پلاو بنانے کے لیے آپ کو دیسی ہی کڑائی لینی پڑتی ہے سو میں نے جلدی علی سے پیاز براؤن کے اور اس کے اندر سارے سپائسیز ایڈ کر لی نمک ڈالا اس کے اندر ڈالا پسا ہوا دھنیا اور پانی ہلکا سا ڈال کے ساتھ چکن ڈال دیا جب صحیح طرح بھون گیا تو اس کے اندر باقی چاولوں کے لیے پانی ایڈ کر دیا اور میں بناتی تو تین گلاس چاول بناتی تو اس کے اندر میں نے چھے گلاس پانی ڈال دیا اور جیسے پانی بوائلیا تو اس کے اندر چاول ایڈ کیے پھر اس کو پانی دم پر رکھا جب تک صحیح طرح پانی ڈرائے ہوا تو دم سے اتار کے اس کے بعد ہم نے اس کو سیف کر دیا اور یہ بہت مزدیکہ بناتا دن تھوڑی آؤٹنگ بھی ضرور ہوتی ہے تو میں نے سوچا شام کے ٹائم میں اپنے بیبی کے ساتھ باہر جاتی ہوں اور ہلکی بھلکی ووکی بیبی کے ساتھ اور واپس آگئے اور پھر شام کے ساتھ ٹائم جب ہزمینٹ آئے تو سوچا تھوڑی بہت گروسری کر لیتے ہیں تو بس یہی تھوڑی بہت چیزیں خریدیں گروسری سٹور سے اور اسی طرح ہمارا شام کا وقت گزر گیا اس کے بعد سوچا کہ کچھ اپنے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے تو گروسری کے بعد میں نے بلاند کیا کہ ہم جاتے ہیں کافی کے لیے تو پھر اسی طرح چیزیں لیتے لیتے ہم لوگ نکلے اور تھوڑی سی آؤٹنگ کی تھوڑا فیملی ٹائم کیا اور دن کی تک آب اڑتانے کے لیے ضروری تاکہ ہم تھوڑا اپنا فیملی ٹائم کرتے تو بس اسی طرح گھوم پھیر رہے تھے پھر اور اس میں بھی دیکھیں ہزبینٹ اپنا جن سے بیزی ہیں کالز وغیرہ پہ بٹھ خیر پھر بھی ایک فیملی ٹائم ہو ہی جاتا ہے سو اس طرح ہمارا اچھا سا دن گزر گیا ہم کافی کے لیے گئے اور بس اس طرح ہمارا دن اینڈ ہو گیا ہوپفلی آپ کو ہماری روٹین توڑی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اپنے کاممنٹس میں ہمیں بتائیے گا اور ہوپفلی نیکس ٹائم بھی آپ ہمیں چوائن کریں گے سو دس وز مائی کافی اور مائی ہشبینٹس پیچ ٹی بائی بائی